ہی گائز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے میں زیدہ ارچیور اپلیکیشن کو کرتا ہوں اپن اب دیکھیں یہاں پہ یہ زیدہ ارچیور اپلیکیشن اپن ہو چکی ہے اب دیکھیں گائز اس کے اندر ہمیں ایک پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں سے ہم جیسی کوئی فولڈر یا فائل وغیرہ کو کوپی کرتے ہیں اس کے بعد کسی بھی فولڈر میں جا کے ہم پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ پرابلم آتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھائے آپریشن کمپلیٹ ویٹ ایرر ٹھیک ہے تو دیکھیں اس پرابلم کو آپ لوگ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہو اس کا سولیشن کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے بیک آنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنی موبائل کی سیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے سیٹنگ کے اندر جائیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایپس کے اندر ٹھیک ہے ایپس کے اندر اس کے بعد مینیج ایپس اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے زیڈہ ارچیور اپلیکیشن کو یہاں سے آپ نے دون لینا ہے تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں آپ لوگ بھی سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ رہا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنا کے بعد دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آٹو پرمیشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے فائلز اینڈ میڈیا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے allow management of all files ٹھیک ہے اس کو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلیر ڈیٹا کے اوپر اس کے بعد آپ نے کلیر کیج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فورس اسٹوپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور فورس اسٹوپ بھی کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور چلے جانا ہے آپ نے گوگل پلے سٹور کے اندر اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے زیڈی آر چیور یہ سرچ کریں اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا اگر آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر اپ ڈیٹ ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جیسے یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائیس ہے موبائل اس کو آپ نے ایک بار ری سٹارٹ کر دینا ہے ری بوٹ مار دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی یہ جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی سولو ہو جائے گی تو گائز آج کی جو ویڈیو وہ آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تھینکیو سو مچ گائز